خبر کے سیسے کو آگے بڑھائیں گے اسرائیلی فورسز کی لبنان اور غزم میں وحشیانہ بمباری جاری ہے حزباللہ نے ایک ہفتے میں ستر اسرائیلی فوجوں کی حلاقت کا دعویٰ کیا ہے لبنانی دارت حکومت بیروت پر اسرائیل کے سترہ فضائی حملوں میں چھے عمارتیں مکمل طور پر تباہ اسرائیل نے بغیر پیش کی وارننگ کے شامی دارت حکومت دمشق کے مرکز میں عمارت کو نشانہ بنایا جس میں ایک شامی شہید اور ساتھ سخمی ہو گئے حزباللہ نے وسطی اسرائیل پر میزائل داغے حزباللہ نے ایک ہفتے میں ستر اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کا دعویٰ کیا ہے دوسری جانب اسرائیل نے پچاس فوجیوں کے مارجانے کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی اکام کا کہنا ہے لبنان میں بیس اور شمالی اسرائیل میں تیز فوجی حلاق ہوئے امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے بیروت کے ہسپتال کے نیچے حزباللہ کے بنکر کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی حب منصب سے چیلیفونک رابطے میں اسرائیل کے لبنانی فوج پر حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے غازہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید بیسیوں فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے جبالیا میں جون حملہ کر کے پولس سنبرہ کو شہید کر دیا گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملوں کی خدشات کے پیش نظر لبنان نے وادی سور سے شہریوں کو فوری انقلاق کا حکم دیا تھا موسیقی